اس کا نقصاد نہیں ہوگی جب ہم سٹیٹ آنڈ گیرنٹیز جب ہوتی ہیں اس قسم کے ایگریمنٹس کی جب اس سے اگدم سے ہم نکلیں گے تو اس کے پھر ہمیں شاید بھاری جرمانے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں جی میں اس پہ آتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو قلیدی مسئلہ کھڑا ہوا ہوا ہے نا یہ میں نے کسی بھی پروگرام میں دیا نہیں ہے پر چلیں اب چونکہ میں بھی بہت کنسرنڈ ہوں سبترہ چائنیز فنڈڈ پروجیکٹس ہیں گیارہ ہزار میگا وارٹ کے مثال ہے پندرہ سولہ ارب ڈالر ان کو دینے ہیں ان کا بہت بڑا بوجھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان سے سٹیٹ لیول پہ اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہمیشہ سیول اینڈ ملٹری ہمیشہ موجود ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان سے کہیے چائنہ سے ہائیس لیول پہ بات کیجئے جو سٹیٹ ڈیٹ ان کو دیا ہوا ہے اس کو سٹیٹ کے اس پہ لے جائیے لانگر ٹینور کر دیجئے آپ کی پر یونٹ کاسٹ کا جو یہ جو دو ہزار ارب والا مسئلہ ہے کچھ حل ہونے کی طرف چلا جائے گا یہ ہے آپ کا شورٹ ٹرم بھی میں نے بات کر لی لانگ ٹرم بھی اپنے ٹیریف کو ٹھیک کیجئے ٹیریف میں سے نکلیے یہ جو ٹیریف ہم نے اس وقت بنایا ہوا ہے اس کو ہمیں ریڈو کرنا پڑے گا ٹیریف سٹرکچر پہ غور کیجئے یہ بھی ایک بہت ہی کلیدی کام ہے سبسڈیز کو فوکس کیجئے نکل جائیے سبسڈی دینا تھرو در ٹیریف اور چلے جائیے سبسڈی ڈائریکٹ ٹو در کنزیومر سو دیکھ وہ بلیف کر سکے کہ پاکستان میں اس کو کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے جتنے سارے ٹیکسز لگائے ہوئے میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں پر چلیں اب کیا الیکسڈی ڈس سے پندر ٹیکسز ہیں اب نام لیتے جائیں تو بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی لیکن ایک چیز ڈاکسر میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ہمارا زیادہ جو انرجی بیس ہے وہ فرنس آئل کی اوپر ہے شاید ہم انرجی مکس بھی اتنا متوازن نہیں کر سکے جو ہمارے پاس پوٹینچل ہے ہم اکثر ریسورسز کرتے ہیں جی آلٹرنیٹ ریسورسز ہمارے پاس وینڈ بہت زیادہ ہے سولر بڑی ہے ہمارے پاس ہائیڈل جو ہے وہ شاید چھپن ہزار میگا وارڈ صرف ہمارے نوردن ایریاز میں اتنا کپیسٹی ہے لیکن وہ کی نظر نہیں آتی پریکٹیکل کی نظر نہیں آرہی ہم فرنس آئل کی پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں جی آپ درست کہہ رہے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایسی بات درست تھی کچھ ہمارا جو اس وقت مکس ہے وہ امپروف کیا ہے اور اس کو فردر اب امپروف کرنے کی بھی لانگ ٹرم سجیشن یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلز اور جو انویسٹرز ہیں نئے ایف ڈی آئی کے تھوہ بھی آنے ہیں ان کو وینڈ اور سولر پہ لے جائیے پن بجلی جو ہے اس پہ اپنے پی ایس ڈی پی کے تھوہ کام کیجئے پی ایس ڈی پی کو رسٹرکٹ کریں اس طرح کے کاموں میں تاکہ آپ جلدی ڈائمیر بھالشاہ پہ کام کر سکیں داسو پہ کام کر سکیں اور جو آلریڈی پروجیکٹس ان دی آفنگ ہیں پر یہ یاد رکھئے کہ بجلی اس وقت اکتالیس ہزار میگا وٹ کے قریب کا ایک اسٹیمٹ ہے یہ شاید ابھی جو گروت آ رہی ہے ملک میں یہ زائد بجلی ہی آویلیبل ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو سوچتے ہوئے بہت ہی پلان کیجئے اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کی فیوچر انشاءاللہ بہتر تب ڈیٹرمن ہوگا اور ہوگا جب ہم کامپیٹنٹ سیٹ اف پیپل ان کاموں پہ مختص کر دیں گے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ ریفارم اور ریکنسٹرکشن کریں انرجی سیکٹر کی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو ہماری اوورال جو اس کا ایکو سسٹم ہے اس کو تبدیل کرتے چلے جائیں اور تین سے پانچ ماہ میں آپ نے ذکر کیا اور لوکل انڈیجنس تھر کول پہ موف کریں یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کا انرجی مکس چینج کر دیں گے ایک چیز جو آف صاحب اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں ماذا چاہتا ہوں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ آپ نے کہا پرائیوٹیزیشن کر لیں یا صوبوں کے حوالے کر دیں ڈسکوز کو یہ ایک اچھا سلوشن نظر آتا ہے لیکن جب ہم کئی ایسی کو دیکھتے ہیں جب ہم نے کئی ای اس کو کیا اور پھر اس کے حوالے کر دیا اس کو نشکاری بھی کی لیکن ابھی بھی جو سرکاری آداد و شمار ہیں اس کے اندر لازٹ یئر کے اندر ون سکسٹی نائن بلین روپیز ہ دینے پر مجبور ہوئے تو کیا یہ ساری اگر ہم پرائیوٹیزز کر دیتے ہیں اور وہاں بھی ہمیں ایسے ہی اربوں روپیہ کھرموں روپیہ سبسیڈیز دینی پڑ گئی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا خوبصورت بات آپ نے سامنے رکھی ہے جو پانسو بیس ارب اور جس کا آپ چھے سو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹی این ڈی لاؤسز ہیں آپ سوچئے کہ ٹی این ڈی لاؤسز بھی ڈیٹھ سو اور اب آپ کو دینے پڑتے ہیں تو ٹیٹھ سرب آپ کو اس میں دینا پڑتا ہے جو آپ گفتگو صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک سبسیڈی جاتی ہے اس کے لیے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ کو ٹیریف کا ریفارم کرنا پڑے گا اور یہ جو ٹیریف ڈیفرینشل سبسی دیتے ہیں ہم جو اس جو کی کو بھی دے رہے ہیں ہم پورے ملک میں ایک ٹیریف رکھے ہوئے ہیں کیا کراچی میں پلوٹ کی قیمت لاہور میں پلوٹ کی قیمت گجرانوالا میں پلوٹ کی قیمت پتوکی میں پلوٹ کی قیمت ایک ہے نہیں ہے نا ایک اسی طرح بجلی بھی ایک نہیں ہو سکتی کامپیٹیٹیف مارکٹ بنانے کے لیے جو کہ ہم بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں ملٹی بائر ملٹی سیلر مارکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اچھا پروفارم نہیں کرے گا تو لوگ اس کو آ کر پروینشل پوچھیں گے کہ یہ مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے اونرشپ سندھ کی ہے بھائی ہماری بجلی جو ہے وہ گجرانوالا سے مہنگی کیسے چل رہی ہے وہ کہے گا جی گجرانوالا میں لاسز کم ہے تو وہ کہے گا بھائی آپ بھی لاسز کم کیجئے so this is the kind of competitive behavior ڈاک ساب ایک اور چیز بڑا quickly last minute ہے کہ یہ جو ساری situation ہے اس وقت ہر بندہ یہ سوچ رہے کہ اس کو ایک relief چاہیے آپ کو نظر آرہا ہے کہ مجھے تو اتنا کوئی خاص نظر نہیں آرہا کہ گورنمنٹ نے 48 گھنٹے دیئے تجاویز تیار بھی ہو گئیں کہ 40 relief عوام کو مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے اگر مل سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے IMF سے negotiate کر کے کرنا چاہیے ایک تو یہ بات ہے میں IMF کا proponent رہا ہوں کہ پاکستان کو میں difficulty سے دور رکھنا چاہتا ہوں IMF سے negotiate کیجئے 200 unit تک relief وہ آپ کو دے دیں گے میرا خیال ہے کہ اگر آپ smart enough ہوں گے نا تو آپ کو 300 unit تک بھی کچھ relief دینے کی وہ اجازت دے دیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ stagger کر دیں بل جو اس وقت آئے ہوئے so that bodge کم ہو کچھ جو taxes اتنے سارے ہیں ان کے بارے میں IMF سے گفتگو کریں اور ایک رقم آپ نے رکھی ہوئی ہے اس وقت بھی budget میں جس کو ہم emergency funds کہتے ہیں دھائی سو عرب کے قریب ہے اس کو استعمال کریں پر اس کے لیے بہت میند کرنی پڑے گی authorities کو set ups کو بہت میند کرنی پڑے گی یہ آسان کام نہیں ہے چونکہ میں نے بہت دفعہ IMF کو منوایا ہے چیزوں پہ آپ کو منوانا چاہیے یہ آج موقع ہے کہ ہمیں we have to come through for the people of Pakistan thank you very much ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب بات چیتے اور کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو بڑی effort کرنی پڑے گی میند کرنی پڑے گی IMF کو اگر convince کر لیا جائے تو فوری relief دیا جا سکتا ہے otherwise ہمیں short term کے ساتھ long term کی پر focus کرنا ہوگا میند کرنی پڑے گی